جنرلزم پاکستان میں خطرناک ہے اور خطرناک رہے گی مجھے میرے دفتر کے باہر سے سیویس روڈ لاہور سے مجھے کننیپ کر لیا گیا اور میرے پہ اس زمانے میں مشرف نے بین بھی لگا دیا کئی دفعہ میں نے اپنی گلتی کا اطراف کیا ہے کئی دفعہ دوسروں نے اپنی گلتی کا اطراف کیا ہے ان میں سے کوئی بھی پاور میں آتا ہے تو میں کبھی ان کے ساتھ ان سے کوئی کام نہیں کہتا بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جن کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے حاصل زرداری صاحب ہیں ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ پالٹکس میں تو نہیں تھے دیکھیں بہت سے انکر جو ہیں وہ جنرلسٹ نہیں ہیں بہت سے جنرلسٹ جو ہیں وہ انکر نہیں ہیں سیپینز ایکسپیرینس کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں اگر بات کی جائے پاکستان کا سب سے بڑا صحافت کا نام تو بات کہنا غلط نہیں ہوگا چاہیں ان کے سوالات جیسے بھی ہوں جس طرح کے بھی ہوں سٹل ان کو چھوٹی سے چھوٹی سیاسی جماعت یا بڑی سے بڑی سیاسی جماعت پسند کرتی ہے انہوں نے انیشلی جو ہیڈ نیوز پیپرز میں کام کیا اور ان کا سب سے زیادہ چلنے والا پروگرام from 2002 سے اب تک جس کا نام capital talk ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے and we really hope کہ وہ آگے بھی چلتا رہے so without any further delay let's welcome Mr. میر صاحب بہت شکریہ عزائر صاحب thank you so much for giving us time میر صاحب and I know you have been very busy اور رمضان کا جو schedule ہوتا ہے وہ کافی difficult ہوتا ہے but still تو سب سے پہلے تو ہمارے introduction میں ہم نے کچھ چیزیں کی تھی کہ تلق سوال کرنے کے باوجود آپ چھوٹی سے چھوٹی سیاسی جماعت اور بڑی سے بڑی سیاسی جماعت کے favorite بھی ہیں یہ کیسے یہ کیسا art ہے اور یہ کیسے maintain کیا جا سکتا ہے یہ بتائیں دیکھیں favorite میں ہوں یا نہیں ہوں یہ تو شاید آپ کا اندازہ ہے مجھے نہیں پتا کہ میں favorite ہوں یا نہیں ہوں آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ میرا پیچھے ایک لمبا جنرلسٹک background ہے اور تقریبا مجھے 35 سال ہو گئے ہیں جنرلزم میں تو بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جن کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے مثال کے طور پر عمران خان اور جب وہ اپنی political party بنانے کے لیے اسلام مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا تھا تو اس وقت میں ان کو کہا کرتا تھا بھائی یہ کام نہ کرنا آپ نے hospital بنایا ہے آپ نے university بنانی ہے تو آپ ایک reformer کے طور پہ ہمارے ہیرو ہیں undisputed ہیرو ہیں سب پاکستانیوں کے تو اگر آپ ایک political party بنائیں گے تو آپ disputed ہو جائیں گے تو آپ party نہ بنائیں تو انہوں نے party بنا لی اور ظاہری بات ہے اب وہ ایک ان کی party بہت بڑی party ہے تو جب کبھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس میں عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس وقت سے مجھے جانتا ہے جب میں politics میں نہیں تھا اسی طرح عاصف زرداری صاحب ہیں عاصف زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ انیس سو ستاسی میں اور فوری طور پہ وہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ politics میں تو نہیں تھے اور ایٹی ایٹ کا جب election ہوا تو وہ اس وقت بھی زرداری صاحب politics میں نہیں تھے تو وہ politics میں آئے تھے نائنٹی میں جب بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تھی تو ان کو بھی میں ان کے politics میں آنے سے پہلے سے جانتا ہوں بلاول صاحب جو ہیں ان کو بھی میں ان کے politics میں آنے سے پہلے سے جانتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں اور جن کو میں پرانا جانتا ہوں مثلاً مولانا فضل رحمان ہے مثلاً نواز شریف صاحب ہیں مثلاً شباز شریف صاحب ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ جب نواز شریف صاحب پنجاب کے فنانس منسٹر ہوتے تھے ایٹی تھری ایٹی فور میں اور ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم ان کو تب سے جانتے ہیں تو وہ جب آپ کسی کو پرانا جانتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے پھر آپ تھوڑا سا آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ ایک آپ کا کمفرٹ لیول ڈیویلپ ہو جاتا ہے دوسری ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی پاور میں آتا ہے مینز پرائیم میسٹر بنتا ہے یا کوئی منسٹر بن جاتا ہے تو میں کبھی ان کے ساتھ ان سے کوئی کام نہیں کہتا تو یہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے فیور نہیں لیتا میں ان کو یہ نہیں کہتا مجھے فلان جگہا پر امبیسٹر لگا دو یا مجھے سینٹ کا ٹکٹ دے دو تو اس سے پھر آپ کی ایک مورل تھارٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے جس سے آپ ان سے ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہے جو آپ کو ایک کمفرٹ زون دیتی ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں اور آپ بھی ان سے کھل کے سوال کرتے ہیں اچھا میر صاحب ایز آپ نے منشن کیا کہ آپ نے ڈیفرنٹ پولیٹیشن سپیشلی عمران خان کو بھی ایک مشورہ دیا اس طرح کہ آپ نے کافی مشورے دیوں گے اپنے انٹائر جو پولیٹک صحاف تھی کریئر ہے اس کے اندر تو یہ بتائیں کہ غلطی ایڈمٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی کسی پولیٹیشن نے آپ سے ایڈمٹ کیا کہ یار میر صاحب آپ نے جو ڈیسیزن ہمیں وہ ریکمینڈیشن دیتی یا سیجیشن دیا تھا وہ آپ صحیح تھے ہم غلط تھے ایون بہائنڈ کیمرہ کبھی آپ کو اس طرح کا ایکسپیرینس کرنے کو ملا دیکھیں یہ تو کئی دفعہ میں نے اپنی غلطی کا اطراف کیا ہے کئی دفعہ دوسروں نے اپنی غلطی کا اطراف کیا ہے مثلا جب 2006 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کا پروید مشرف کے ساتھ ایک ڈائلک شروع ہوا تو اس وقت وہ پاکستان سے باہر تھی تو میرا جب بھی ان سے انٹریکشن ہوتا تھا تو میں ان کو کہا کرتا تھا کہ بی بی یہ آپ کو دھوکہ دے گا اب ان کو بھی میں اس طرح جانتا تھا کہ وہ ابھی پرائیم ایسٹر نہیں تھی اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کنڈولنس کے لیے ہمارے گھر پہ آئیں تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت تک نہ میں جنللس تھا اور نہ ہی وہ پرائیم ایسٹر تھی تو ان کے ساتھ بھی میں اس طرح کھل کے بات کر لیتا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ پروید مشرف کے ساتھ آپ کا جو ڈائلاغ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا پھر پروید مشرف نے ایک این ار او جاری کیا اور باتچیت شروع ہو گئی ہمیں پتا چلا جی اس باتچیت میں امریکہ بھی انوالو ہے اس میں اور بھی بڑی بڑی انٹرنیشنل پاورز انوالو ہیں یوکے بھی انوالو ہے وہ مجھے بار بار پوچھتی تھی کہ میں نے کہا جی یہ آپ کو دھوکہ دے گا الٹی میلی پھر وہ جب پاکستان آئی اکتوبر ٹو تھوزن سیون میں اور ان پر اٹیک ہو گیا اور پھر انہوں نے کلیم کیا کہ یہ اس کے پیچھے پروید مشرف ہے دوبارہ وہ جب اسلامباد میں مجھے ملی لاسٹ جو میری انسی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ صحیح کہتے تھے کہ مجھے اس سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایک اور بھی میں آپ کو مثال دے دوں کہ اسی زمانے میں ایک لائرز مومنٹ چل رہی تھی اور ہم اس لائرز مومنٹ کی بہت سپورٹ کرتے تھے اور میرے پہ اس زمانے میں مشرف نے بین بھی لگا دیا چار پانچ مینے کا بین لگ گیا میرے پہ پھر محترمہ بینزی پوٹو شہید ہو گئی الیکشن ہوا آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے پاکستان کے اب ہم مطالبہ کرتے تھے کہ افتخار چودری کو ریسٹور کریں چیف جسٹس کو ریسٹور کریں وہ مجھے کہتے تھے بھائی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے یہ پولٹیشن ہے یہ جج نہیں ہے آپ لوگ میرے پہ پریشن نہ ڈالیں تو احتضاد حسن صاحب جو ہیں وہ لائیڈز کی طرف سے اور ہم میڈیا کی طرف سے ہم ڈمانڈ کرتے تھے جی آپ اس کو ریسٹور کریں بہت جب پریشن پڑا لانگ مارچ کر دیا نواز شریف نے تو ایک دن آصف زرداری صاحب ایس پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں اس کو ریسٹور کرتا ہوں لیکن آپ سے میرے میرے سے ایک وعدہ کریں دیکھیں جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو پھر ہم اطراف کرتے ہیں میں نے کہا ہاں آپ کرتے ہیں بی بی نے اطراف کیا تھا میں نے کہا ہاں کیا تھا اچھا اب جب آپ غلط ثابت ہوں گے تو آپ پوری قوم کے سامنے اطراف کرنا میں نے کہا جی میں کیا غلط ثابت ہو جاؤں گا انہوں نے کہا یہ افتخار چودری کو میں ریسٹور کروں گا ریسٹور ہونے کے بعد یہ پولیٹیکل ڈسین میکنگ کرے گا یہ انٹرفیر کرے گا ایکزیکٹیو کے اختیارات میں پھر یہ ایکسٹینشن لینے کی کوشش کرے گا اس کو ایکسٹینشن نہیں ہم دیں گے پھر یہ ریٹائر ہو جائے گا ریٹائر ہو کے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائے گا جب یہ پولیٹیکل پارٹی بنائے گا اس کا نام ہوگا جسٹس پارٹی تب پھر آپ کو ٹی وی پہ آکے یہ اطراف کرنا ہے کہ یہ ساری باتیں مجھے آسو زرداری نے پہلے بتا دی تھی and I'm sorry for that کہ میں نے افتخار چودری کو سپورٹ کیا میں نے سوچا یہ تو زرداری صاحب پتہ نہیں کیا کہانی سنا رہے ہیں یہ کون سی سچی ثابت ہونی ہے میں نے کمیٹمنٹ دے دی میں نے کہا ہاں جی میں بالکل آپ کو کمیٹمنٹ دیتا ہوں کہ میں غلطی کا اطراف کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے افتخار چودری صاحب ریسٹور ہو گئے ریسٹور ہوئے اب جناب انہوں نے پہلے آسف زرداری صاحب کا جو پرائیم میسٹر تھا اس کو ڈسکوالیفائی کیا پھر این آروں کو ختم کیا پھر اور بہت سے کیسز کیے پھر وہ ریٹائر ہو گئے ریٹائر ہو گئے پھر انہوں نے ایک پولٹیکل پارٹی بنائی اس کا نام رکھا جسٹس پارٹی اور پھر حامد میر صاحب کو ٹی وی پہ آ کے اپنی غلطی کا اطراف کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ یہ زرداری صاحب نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ثابت تھی وہ صحیح ثابت ہوئے میں غلط ثابت ہو گیا نہیں یہ بہت ایک زیکٹ چیز پریڈک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے but talking about your father آپ نے جیسے mention کیا کہ آپ کی father جو تھے وہ بھی journalism میں تھے اور خاص طور سے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے parents کی legacy continue کرتے ہیں اور آپ نے وہ بخوبی کیا تو tell us about your relation with your father and ان کی کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ ابھی بھی follow کرتے ہیں یہ وہ جو چیزیں کہہ رہے تھے آپ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ کہ میرے والد صاحب تھے نا professor بارش میر وہ journalism کے استاد تھے اور پنجاب university میں وہ journalism department کے chairman تھے اور ساتھ میں وہ column بھی لکھا کرتے تھے لیکن despite the fact کہ وہ پاکستان کی ایک university میں پڑھاتے تھے تو وہ اپنے زمانے میں جو اس وقت کا dictator تھا جنرل زہا اس کو criticize بھی کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو بڑے problems تھے تو ان کی دیکھا دیکھی جب میں نے as a student ادھر ادھر لکھنا شروع کیا ڈان میں پاکستان times میں تو he never encouraged me اچھا اور ایک دن میری امی نے نا ان کے سامنے بڑا فخر سے کہا کہ آج حامد کا ڈان میں article چھپا ہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا انہوں نے کہا یار تم cricket کھیلا کرو تم اور موج مستی کیا کرو یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو تم میں نے کہا جی آپ بھی تو یہی کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صاف ہی نہ بنیں اور یہ کوشش بھی نہ کرنے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا یہ بہت مشکل اور بہت dangerous profession ہے اور یہ پاکستان میں میں کم از کم آپ کو advise نہیں کروں گا کہ آپ journalist بنیں میں نے کہا کیوں انہوں نے explain کیا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ problem ہے میرے ساتھ یہ problem ہے تو میں نے وقتی طور پر وہ idea drop کر دیا پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی ایک mysterious circumstances میں death ہو گئی جب ان کی death ہو گئی تو اس وقت میں نے b.a کیا ہوا تھا تو میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور ساتھ میں میں نے ایک internship کے لیے apply بھی کر دیا daily junk میں اور وہ مجھے job مل گئی تو میں نے ساتھ job شروع کر دی اور ساتھ میں پڑھتا بھی تھا اور 1990 میں میں نے ایک story file کی کہ بے رجل بھٹو کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی تو میں نے story file کی ہے news room میں اور ابھی وہ story جو ہے وہ ابھی چھپی بھی نہیں ہے اخبار میں ابھی صرف file ہوئی ہے تو مجھے میرے دفتر کے باہر سے ٹیویس روڑ لاہور سے مجھے kidnap کر لیا گیا وہ بڑا مارا انہوں نے تمہارا source کیا ہے یہ ایک لمبی story ہے برحال میں جی ان سے مار وار کھا کے گھر پہنچا تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ ابو صحیح کہتے تھے مجھے journalist نہیں بننا چاہیے تھا تو انہوں نے اس وقت تو مجھے کچھ نہیں کہا انہوں نے دودھ میں حلدی ڈالی وہ پلائی مجھے pain killer دیا جب میں تھوڑا سا stable ہو گیا میں نے دوبارہ ان کو کہا ابو صحیح کہتے تھے مجھے journalist نہیں بننا چاہیے تھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا انہوں نے کہا وہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا جب تم بن رہے تھے اب بن گئے ہونا اچھا اب نہیں چھوڑنا اب نہیں چھوڑنا تو یہ میرے فادر تھے نا جو یہ ان کی prediction تھی prediction یا advice تھی کہ journalism پاکستان میں خطرناک ہے اور خطرناک رہے گی اور وہ اگر زندہ رہتے تو شاید میں journalist نہ بنتا پھر جب میرے پہ کراچی میں اٹیک ہوا انیس سپریل دوزار چودہ کو تو جب میں آغا خان ہسپٹل کراچی میں پڑا ہوا تھا اور دو گولیاں میرے ابھی تک جسم میں ہیں اس وقت ہی میں یہ سوچتا تھا کہ میرے فادر جو ہیں ان کا کیا ویجن تھا بھئی انہوں نے مجھے کہا تھا journalist نہ بننا تو اس لیے اب جب مجھ سے پاکستان میں کوئی ینگسٹر پوچھتا ہے کہ سر کیا خیال ہے ہم journalist بن جائیں تو میں کہتا تھا ہاں اگر مرنے کا شوق ہے تو بن جاؤ بہت ہی زیادہ ڈیرنگ بات آپ نے کی اور اس کو آگے آپ نے continue بھی رکھا اچھا اس کے ساتھ ہی بہت سائے politicians کے آپ فیورٹ ہوں گے بہت سائے politicians آپ سے ناراض بھی ہوں گے personally آپ کے فیورٹ پولٹیشن کون ہیں اور کس بیس پہ وہ آپ کے فیورٹ ہیں اور اینکرز کی بھی اگر بات کریں تو کون سے ایسا اینکر ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا صحافی ہے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اب آپ نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس سے میرے بہت سے جو سیاستدان دوست ہیں وہ ناراضی ہوں گے یہ جب سیاستدان حکومت میں آتے ہیں نا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہو کوئی بھی ہو خواہ وہ عمران خان ہے خواہ وہ نواز شریف ہے کوئی بھی ہے یا اس سے پہلے آسر زرداری صاحب تھے یوسف رضا گلانی صاحب تھے یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ تو میرے فادر کے سٹوڈنٹ بھی تھے تو وہ جب پرائیم ایسٹر تھے تو میں ان پر بہت تنقید کیا کرتا تھا وہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے لیکن پھر وہ وہ گھر بھی آتے تھے گھر آ کے وہ ایک دفعہ وہ گھر آیا اور آ کے انہوں نے شکوہ شکائد نہیں کیا لیکن مجھے سمجھ آگئے گی اس لیے آئے ہیں کہ کل رات کو میں نے کرٹسزم کیا تھا اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب پرائیم ایسٹر نہیں تھے تو خود فون کر کے آتے تھے بس کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اور میرے شوہ پہ بہت آتے تھے وہ بلکہ مجھے شباز شریف صاحب جو پرائیم ایسٹر بن گئے ابھی پچھلے سال تو ایک انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے آنتی ریکارڈ شکوا کیا کہ آپ ہے جس نے عمران خان کو بہت پرموٹ کیا اور عمران خان جو ہیں وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم شباز شریف کو بہت پرموٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک کومن فیکٹر ہے دیکھیں ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ عمران خان کے شباز شریف کے ان سب کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں لیکن ان میں ایک کومن چیز ہے ایک ان کی مشترکہ خصوصیت ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ جب یہ پاور میں آتے ہیں نا حکومت میں آتے ہیں یہ مجھ جیسے صافیوں سے نراض ہو جاتے ہیں اور ایک اور بھی ان میں بڑی بہت بڑی خصوصیت ہے جیسے ہی یہ اپوزیشن میں آتے ہیں اور ان پر کیس بننے شروع ہوتے ہیں اور میں پھر ان پر یہ جو کیسز بنتے ہیں اس کی مضامت شروع کرتا ہوں تو پھر یہ مسکراتے ہیں میرے واپس آپ فیوریٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ میں فیوریٹ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں نا کہ کہاں عمران خان کے دور میں میرے پر نو مہینے پابندی رہی نو مہینے مجھ پر پابندی تھی یہ علیہ دا بیعث ہے کہ وہ پابندی کس نے لگائی تھی اس کے ذمہ دار عمران خان خود تھے یا نہیں تھے لیکن وہ پرائیم اسٹر تو تھے نا چیف اگزیکٹیف تو تھے تو جب مجھے بی بی سی پہ ہارٹ آگ میں سوال کیا گیا کہ اس پابندی کے پیچھے عمران خان ہے تو میں نے آنسٹ ریسپونس دیا میں نے کہا نہیں میرا خیال ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن عمران خان بطور چیف اگزیکٹیف ہی اس آلسو ریسپونسبل اب اتنا وہ مشکل دور تھا کہ عمران خان پرائیم اسٹر ہے اور حامل میر کا پروگرام جو ہے وہ بہن چلتا ہوا پروگرام بہن بند پہلے تو میں مشرف دور میں تو صرف ٹی وی پہ بند ہوا تھا عمران خان کے دور میں میرے پہ اخبار میں بھی پابندی لگ گئی اتنا سخت دور تھا وہ اس کے بعد عمران خان صاحب حکومت سے نکل گئے پھر ان پہ مقدمے بننے شروع ہوئے تو مجھے نہیں انہوں نے اپروچ کیا میں نے خود ہی کہا یہ غلط ہو رہا ہے یہ عمران پر یہ کیس نہیں بننے چاہیے پھر وہ شباز گل پہ ٹورچر ہوا آزم سواتی پہ ٹورچر ہوا میں نے کہا یار یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے تو ایک دن مجھے کال آئی فواد چودری صاحب کے عمران خان صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چل ملے تو ان کو میرے کلیگز نے کہا بھائی مت جاؤ اوہ اس نے آپ پر پابندی لگائی تھی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا وہ کہتا ہے جیو جو ہے میرے خلاف سادش کرتا ہے تو میں نے کہا بھائی اس نے مجھے بھلایا ہے تو میں جاؤں گا میں جنرللسٹ ہوں اسے ملوں گا خیر میں گیا تو خان صاحب نے شکریہ دا کیا کہ یار آپ بڑا سٹینڈ لیا آپ نے تو اس وقت میں نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کو میں پھر سے اچھا لگنے لگا ہوں لیکن جب آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اگر بنے کبھی تو میں آپ کو دوبارہ برا لگوں گا اچھا تف ٹائم کی اسی سے ہی question drive ہوتا ہے کہ آپ نے کافی politicians کو tough time دیا کس politician نے آپ کو tough time دیا جو آپ کو لگتا ہے of course politicians نے بھی آپ کو tough time دیا ہوگا دیکھیں tough time کی بات نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کونسا ایسا politician ہے کہ جس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا pressure feel کرتے ہیں مثلا عام طور پر یہ ہوتا ہے میں نے سوال کیا پولیٹیشن pressure میں آ گیا سوال کیا وہ pressure میں آ گیا تو ایک تو میں کسی کو demolish کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہمارے عام طور پر کلیگز وہ انٹرویو اس لیے کرتے ہیں کہ شاید دوسرے کو demolish کرنا ہے اس کو گرا دینا ہے بس اس کی ایسی تیسی پھیر دینا ہے لیکن ایک پاکستان میں پولیٹیشن تھی محترمہ بینظیر بھٹو کہ ان کے ساتھ سوال کر کے مشکل سوال کر کے آپ پھنچ جاتے تھے بعد پھر انہوں نے اس کا پورا detail میں پورا اس کا جواب دینا ہے اور جواب دے کے پھر انہوں نے اس میں کوئی نو کوئی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد پوچھنا ہے سمجھ آگئی میں نے کہا جی سمجھ آگئی کیا سمجھ آگئی یہ چیز رہا فی different ہے اس کے علاوہ آپ نے جیسے mention بھی کیا اور آپ کی جو جو لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ نے coverage جیسے پاکستان میں کی ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی coverage جس کے آپ نے کافی وارز بھی cover کی ہیں جو کہ کافی مشکل ہے تھوڑا سا وارز related experience اپنا ضرور شیئے کریں جو کہ خاص طور سے جو لوگ اس وقت جیو شاید نہیں دیکھتے تھے یا different جگہوں پہ نہیں active تھے social media اب آگیا ہے شاید اس وقت والی coverage اگر آپ کرتے تو وہ اور زیادہ viral ہوتی تھوڑا سا بتائیں کہ how difficult was it war area میں سب سے بہلے تو جانا war zone میں اترنا دیکھیں war zone جو ہوتا ہے war zone میں reporting کرنا ایک different چیز ہے وہ آپ routine کی جو political reporting ہے اس سے بالکل ایک entirely different چیز ہے اس کے لئے آپ کو training کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے risk لینا ہوتا ہے تو مجھے تھوڑا سا experience تھا افغانستان میں war cover کرنے کا اور کچھ میرا experience تھا کہ line of control جو مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے درمیان line of control ہے یہاں پہ بھی میں نے کئی دفعہ جا کے 90's میں تو جب بہت زیادہ انڈیا شیلنگ کرتا تھا پاکستانی سائٹس پہ تو میں نے اس وقت اس کو بھی cover کیا ہوا تھا تو جب 2002 میں جب جیو ٹی وی لانچ ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 2003 میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کر دیا انویڈ کر لیا وہ جب انویڈ ہوا تو میں افغانستان میں تھا تو میں اور میرا کیمرو مین عزیز جو ہے نا ہم افغانستان میں بہت ہی مشکل قسم کی coverage کر رہے تھے تو مجھے وہ جو وہاں پہ جنللس تھے نا میں نے دیکھا ان میں نا کھلبلی سی مچ گئی ہے وہ سارے کے سارے local journalist نہیں international journalist افغانستان میں بہت زیادہ international journalist تھے تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں عراق کی طرف تو اس میں ایک بی بی سی کا کرو بھی تھا تو ان کو ہیڈکوارٹر نے کہا جی آپ افغانستان چھوڑیں آپ عراق پہنچیں تو میں نے بھی اپنے جو منجمنٹ تھی اس کو کہا کہ بھئی آپ بڑی سٹوری افغانستان میں نہیں ہے عراق میں ہے تو یہ نیا نیا بھی پاکستان میں ٹی وی شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا پہلے آپ واپس تو آئے نا میں واپس آیا میں اسلام آباد پہنچا اب پوری دنیا کے میڈیا پہ عراق کی وار کی قبر شروع ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ یار ہم نے نیا نیا پاکستان میں الیکٹروننگ میڈیا شروع ہوا ہے تو کیا ہم عراق جا سکتے ہیں تو کیونکہ میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میں افغانستان سے آئے تھا تو انہوں نے کہا کہ اس ٹیم کو نہیں بھیجتے ایک اور ٹیم بھیجتے ہیں تو انہوں نے ایک ٹیم بھیجی کہ جی آپ عراق جائیں اب وہ ٹیم عراق جانے کے لیے امان پہنچی اور جورڈن جورڈن کا جو دارالحکومت ہے امان ادھر پہنچی اور ادھر جا کے وہاں سے انہوں نے کوشش کی عراق میں گسنے کی ان نہیں گس سکے تو دو تین دن گزر گئے وہ ان کی انٹری نہیں ہوئی پھر مجھے کہا کہ اچھا اب آپ ٹرائے کریں کیونکہ عراق میں داخل ہونا بڑا مشکل تھا آپ ویزا اگر مل بھی جاتا آپ کو ٹھیک ہے تو بورڈر بند ہو چکا تھا لڑائی لگ گئی تھی آپ کیسے جاتے تو میں نے اپنا جو میرے جو انٹرنیشنل میڈیا میں دوست تھے ان کی لوکیشن چیک کی کون کدھر ہے تو میری ایک دوست تھا لیز ڈوسیٹ بی بی سی کے لیے اس وقت کام کرتی تھی ابھی بھی بی بی سی کے لیے کام کرتی ہے تو میں نے ان کے ساتھ افغانستان میں بہت کام کیا وہ تھا میں نے اس کو چیک کیا کہ لیز کدھر ہے وہ پتا چلا وہ اراک جا رہی ہے باٹ اس وقت وہ جارڈن میں ہے اور جارڈن سے وہ انٹری مارے گی میں ہے اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا وہاں پہ اور وہاں سے اور یہ بات آپ نے چینل کو بتائی تھی کرنے سے پہلے نہیں یہ چیزیں تو نہیں نہ بتاتے یہ آپ نے خود رسک لیا تھا اس ٹائم پہ چینل نے تو کہا بھئی آپ نے اراک جانا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے ایکوپنٹ دیا اور ٹیم سپورٹیب ہوتی تھی آپ کی آپ کے ڈیسیجنز کے لیے آپ کے ساتھ نہیں اب ان کو دیکھیں نا نیا چیلنز شروع ہے ان بچارے میں وہ کیا بتا تو میں ادھر پہنچا میں نے لیز کو ڈھونڈا وہ پورا کانوائے بنا کے جا رہے تھے تو ہم جناب اس کانوائے کے ساتھ ہم جارڈن سے ہم نے اراک میں انٹری ماری اب جیسے ہی ہم اراک میں داخل ہوئے ہیں تو ہم پہ بمبارمنٹ شروع ہو گئی تو بڑی مشکل سے بچتے بچاتے ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم بغداد تک پہنچ گئے اور بغداد کو اس وقت تک وہ اراکی جو صدام حسین کی فوج تھی وہ ڈیفینڈ کر رہی تھی لیکن پھر ہمارے سامنے ہی وہ کلیپس ہو گیا سکوتے بغداد ہو گیا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تو یہ تھا نا جو ہم نے کوریج کی جو اس کی وہاں پہ فلسطین ہوتلہ بغداد میں تو فلسطین ہوتل کی چھت پہ سین این کی کرسٹینہ مانپور بی بی سی کی لس ڈوسٹ اور جیو کے حامد میر حامد میر ہم سارے ایک ہی چھت پہ کھڑے ہوتے تھے ایک ہی چھت سے ہم اپنے اپنا جو انا لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں اور پھر کوئی چیز جو ہے وہ اگر لس ڈوسٹ کے کام کی نہیں ہے تو وہ مجھے دے دیتی تھی کوئی میرے کام کی نہیں ہے اس کو تو ہم ایکسچینج آف انفرمیشن بھی کر رہے ہیں روبرٹ فسک پھی تھے وہاں پہ جو بہت مشہور ایک بریٹس جنرلسٹ ہیں پھر ہم کبھی ناصریہ کی طرف جا رہے ہیں کبھی ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں مل ملا کے صحیح تو وہ ہم نے میں نے وہاں پہ لرن بہت کیا عراق کی وار تھی نا جو اس سے بقاعدہ اخبار کے لیے وار رپورٹنگ کرنا ایک اور چیز ہے لیکن ٹی وی چینل کے لیے وار رپورٹنگ کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو مجھے موقع مل گیا کہ میں نے عراق وار میں کرسینا مانپور اور لس ڈوسٹ کے ساتھ کام کیا ان کو دیکھ دیکھ کے بھی سیکھا اور انہوں نے بھی سکھایا تو اس سے جو ایکسپیرینس ملا میرے لیے حلوہ تھا افغانستان اور وہاں پہ پھر جب میں آرام سے نیٹو فورسز کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں طالبان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں وہاں سے پھر کرتے کراتے جناب ہم اسرائیل اور لبنان کی جنگ ہوئی دوزار چھے میں وہ کور کی بہت کئی دن تک ہم وہاں پہ پھسے رہے پھر میں غزہ میں بھی چلا گیا فلسطین میں چلا گیا تو چیچنیا گروزنی جو ہے وہاں پہ تباہ شدہ اس کی حالت تھی وہ دنیا کو دکھائی جس کے بعد رشین گورنمنٹ نے میری انٹری بین کر دی آپ بھی نہیں جا سکتے اب رشیا بعد میں پھر انہوں نے کوئی پانچ چھ سال کے بعد شکوہ شکایت کیا کہ اگر آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں رشیا کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ آج ہیں لیکن میں اتنا ڈرہا ہوا تھا پورٹن سے کہ میں نے کہا نہیں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے تو یہ جو ہے نا وار رپورٹنگ جو ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ اگر دوزار تین میں میں نے ایراک وار کور نہ کی ہوتی تو پھر کبھی بھی شاید میں لبنان کی جنگ کور نہ کر سکتا پھر غزہ میں دیکھیں غزہ میں میں کیمرامین کے بغیر گیا وہاں جا کے میں نے ایک لوکل پلسٹینین کیمرامین کو ہائر کیا اور وہ اتنا وہ خطرناک آدمی تھا کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ تم اسرائیلی ٹینک کے پاس چلو اور میں اس کو پتھر ماروں گا وہ تم پہ گولا مارے گا تو اس کی جو ہوگی نا ویجول وہ زبردست ہوگی وہ ریالیٹی شو اس نے سمجھا ہوا تھا وہ اس کو اپنی جان کی پروائی کوئی نہیں تھی تو اس سے میں نے یہ چیز لرن کی اچھا ڈیفیکل ٹاسک کی بات کریں جیسے آپ نے منشن کی تو اتنے خطرناک ایکسپیرینسز ہیں تو اس پورے صافتی کریئر پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ عراق وار والا آپ کا سب سے مشکل ٹاس تھا جو ہم نے کور کیا نہیں سب سے مشکل ایک واقعہ اس طرح تھا کہ جب دو دار چھے کی جو اسرائیل لبنان کی جنگ تھی تو اس میں وہاں پہ ایک دن بیروت کا ایک علاقہ ہے الداہیہ ساؤت آف بیروت وہ حزباللہ کے کنٹرول میں تھا وہاں پہ اسرائیلی بہت بمباری کر رہے تھے اور ایک لیبنیز فوٹو جنرلس تھی لیلا وہ مجھے گائیڈ وائیڈ بھی کرتی تھی تھوڑا سا اور انفرمیشن بھی ہم اس سے ایکس چینج کرتے ہیں وہ ہمیں انفرمیشن بھی دے دیتی تھی وہ بتایا تھی تھی کہ فلان جگہ پہ آپ کو ویجول ملے گا فلان جگہ پہ ویجول ملے گا تو اس کو اسرائیلی ہیلیکاپٹرز نے نا مزائل مار کے اس کو شہید کر دیا اوکی تو اب ہمیں ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ وہ شہید ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ کافی فاصلے پہ تھی تو اس کے پیچھے پیچھے ہم جب اس علاقے میں پہنچے تو ادھر بہت تباہی تھی اور بڑی وہ بھنباری ہو رہی تھی تو میں نے اپنے کیمرامین سے کہا یار ذرا اس کو کلوز شورٹ بناو اس کا اس کو زوم شورٹ بناو تو وہ ہم اچھے شورٹ بنانے کے چکر میں اتنے اندر چلے گئے کہ حضباللہ والوں نے کہا یہ کون پاگل لوگ ہیں یہ یا تو جسوس ہیں یا اگر جسوس نہیں ہے تو کون پاگل ہیں انہوں نے ہمیں اریسٹ کر لیا اریسٹ کر کے انہوں نے ایک جیل میں ڈال دیا تو ایک بہت تین چار منزلہ ہمارت تھی تو اس کے بیسمنٹ میں ایک جیل تھی ادھر جاگے انہوں نے بند کر دیا اب ہم نے کہا ہم سے پوچھے تو صحیح ہم کون ہیں ہمارے یہ پاسپورٹ دیکھو ہمارے پاس کاغذ ہیں انہوں نے کہا نہیں تم بمباری میں کر کیا روئے آپ ہم نے کہا ہم شورٹ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا شورٹ بنا رہے ہو تم پاگل ہو تو تمہیں اگر لگ جائے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ لیلہ ماری کی ہے وہ بھی اس طرح ہی شورٹ بنا رہی تھی اوہ اچھا میں نے کہا وہ شہید ہوگی تو اس دوران میں اس بلڈنگ میں بمباری شروع ہوگی اب آپ سوچیں کہ آپ ایک پریزن میں ہیں جیل میں ہیں اور جس بلڈنگ میں جیل ہے اس بلڈنگ کی چھت پہ بم گر رہے ہیں اور وہ جب بم گرتے تھے تو وہ بم تو اوپر گرتا ہوگا نا تو وہ تو ہم تو بلڈنگ لرس جاتی تھی تو وہ لرس تھی ایسے تھی کہ اس اس کا جو چھت کا جو سیمنٹ اور وہ سفیدیاں اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سر پہ آگے گر رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے اور کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت یہ بلڈنگ نے کلیپس ہو جانا ہے تو وہ جو سامنے میں نے نا زور زور سے میں نے دعائیں پڑھنے شروع کر دی لا الہ الا انت سبحانہ گئے نیکن تو میں نے ظالم تو وہ جو تھے نا ادھر جو حضب اللہ کے جو گارڈ تھے وہ آئے قریب آئے کہتے ہیں تم مسلمان ہو میں نے کہا ہاں مسلمان ہو تو تم تو یہ جو آیت پڑھ رہے تو ہم ہی پڑھتے ہیں میں نے کہا دعا ہے تو ہاں تو اس نے کہا اچھا اس کا مطلب تو مسلمان ہو تو اس نے کہا یا حبیبی it may collapse in a minute اوکے you go اس نے انلاک کیا تعلیٰ کھول دیا اور وہ بھی بھاگے وہاں سی اور ہم بھی بھاگے جیسے ہی ہم باہر نکلے وہ بلڈنگ کلیپس کر گئی وہ جو واقعہ ہے نا وہ مجھے کبھی نہیں بھول دی نہیں نہیں یہ تو ایک ایسا ایکسپیرینس آپ نے ایک چیز کیا اور کسمت کے اوپر بھی آپ بحفاظت باہر آگئے اچھا وارز کے بعد بات کریں گے الیکشنز کی جس طرح آپ نے وارز کور گیا اس طرح آپ نے الیکشنز بھی کور گیا اور کافی زیادہ الیکشنز آپ نے کور گیا particularly personal opinion پہ اگر آپ بتائیں آپ کو کون سے الیکشن کوریج کرنے میں زیادہ مزا ہے زیادہ enjoy کیا یا جس کے ریزلٹس آپ کو لگتے تھے کہ یہ better ہیں دیکھیں پاکستان میں جس کے سمکے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں مزا تو نہیں ہاتا آپ کو اس میں تو آپ کو صرف افسوس ہی ہوتا ہے لیکن ایز ای جنرلسٹ جو میرا فرسٹ الیکشن تھا وہ تھا 1988 کا الیکشن اور اس وقت ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم ڈیلی جنگ کا جو الیکشن سیل تھا تو اس الیکشن سیل میں میں بھی تھا تو ہم نے اپنے آفیس کے باہر نہ میگا فون لگایا ہوئے تھے سپیکر لگایا ہوئے تھے اور رات کو ہم اندر سے ریزلٹ اناؤنس کرتے تھے اور باہر سڑک پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا پی ٹی وی پہ تو اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور باقی پرائیوٹ ٹی وی چینل تو تھے نہیں تو ہم ناب اس طرح اناؤنسمنٹ کر میں اور افتخار احمد صاحب اور ہمارے کچھ اور کلیگز تھے تو ایک تھک جاتا تھا تو دوسرا مائک پکڑ لیتا ہے دوسرا تھک گیا تیسرے نے مائک پکڑ لیا ساری رات ہم اس طرح ہی وہ نا ریزلٹ سناتے رہے تو یہ تو میرا تھا فرسٹ الیکشن ایٹی ایٹ کا اور وہ کوئی فیئر الیکشن نہیں تھا اس میں بھی داندلی ہوئی تھی اس کے بعد نائنٹی کا الیکشن اس میں بھی داندلی ہوئی تھی نائنٹی کے بعد پھر نائنٹی تھری کا الیکشن وہ میں نے بہت کلوزلی کور کیا زبردست رگنگ ہوئی اس میں پھر نائنٹی سیون کا الیکشن کمال کے ریگنگ ہوئی اس میں پھر دوزار دو میں جب الیکشن ہوا تو اس وقت اکتوبر دوزار دو میں جیو ٹی وی نیا نیا لانچ ہوا تھا تو ایک ڈیفرنس یہ آیا کہ ہم الیکشن ریزلٹ اناؤنس کرتے تھے کہ فلان حلقے سے فلان صاحب جو ہیں اکرم زکی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے تو تھوڑی دیر بعد خبر آتی تھی کہ نہیں وہ اکرم زکی صاحب ہار گئے تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں وہ جیو کا ریزلٹ ہے وہ اصلی ریزلٹ تھا یہ جو پی ٹی وی نے بتایا وہ ریزلٹ جیلی ہے دوزار دو کے بعد پھر دوزار آٹھ کا الیکشن ہوا وہ بھی بڑا کنٹروورشل تھا دوزار تیرہ کا جو الیکشن تھا اس میں اتنی دھاندلی ہوئی کہ میں نے جب اپنے شو پہ اس دھاندلی کی ایویڈنس دکھانے شروع کی تو عمران خان صاحب نے ایک کیس کیا ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے ایک انکوئری کمیشن منایا تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ نے تو اتنی دھاندلی دکھائی ہے تو آپ ہمارے ویڈنس کے طور پر پیش ہوں تو میں نے اس میں پھر سپریم کورٹ میں کھڑے ہوکے دکھایا ان کو کہ یہ جی سٹیمپ بیلٹ پیپرز ہیں یہ الیکشن کمیشن کی مورے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے میں نے کہا یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے پاس یہ کیسے ہیں یہ چیزیں کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا اور تینکیو ویڈی مچ کر دیا اور پھر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آیا توبہ توبہ اتنی دھاندلی ہوئی تو میرا تو جو ایکسپرینس ہے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے وہ بہت ہی برا ہے اور خاص طور پر جو پچھلے دو الیکشن تھے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ یہ دھاندلی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے دوہزار تیرہ میں دھاندلی کا فائدہ ملا نواز شریف کو دوہزار اٹھارہ میں دھاندلی کا الیکشن ملا عمران خان کو اور اب جو اگلا الیکشن ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس میں پچھلے ریکارڈ بھی ٹوٹ جائیں گے اچھا یہ آپ کمپیر کہیں نائنٹین نائنٹیز کے الیکشن اس سے زیادہ مطلب رگنگ جو ہوئی ہے ان والے الیکشنز میں کمپیرٹیو لی بہت زیادہ اچھا ایک ٹرم ہم سنتے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے کافی عرصے سے گزر رہا ہے نازک دور سے آپ کے اکورڈنگلی پاکستان کے حالات ابھی کس طرف ہیں بہتری کی طرف ہیں جو لوگ اور لیڈیم نے دیکھا کہ کافی لوگ ملک سے باہر جا چکے ہیں فور ایمپلائیمنٹ ایشوز ہو گئے یا کسی بھی طریقے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان قریب وہ اگلے الیکشن میں کچھ ایسے صورتحال بنے گی کہ وہ واپس آ سکتے ہیں یا ان کو لے گا کہ ان کو واپس روزگار یہاں پر اس طرح مل سکتا ہے جس طرح وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے تلاش کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آپ مجھ سے جو بات کر رہے ہیں نا میرا سوال آپ کا جو ہے وہ اس کا جواب میں آپ کو کیا دوں اگر آپ یہ کسی اور کو سوال کریں گے وہ کوئی اور جواب دے گا میں آپ کو کوئی اور جواب مجھے تو جب دوزار بارہ میں اس کو تو میں نے نہیں چھوڑا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ ویسٹرن کنٹری ہے اس کے امبیسڈر تھے تو انہوں نے کہا تمہیں مرنے کا شوق ہے تمہیں ہم کہہ رہے ہیں چھوڑ دو پاکستان یہ مار دیں گے تمہیں you are not fit for this country تو میں نے کہا جی میں کدھر جاؤں اس نے کہا آپ ہمارے ملک میں چلے جائیں میں نے کہا میں ادھر کیا کروں گا کہتا ہے آپ ادھر انہوں نے ایک یونیورسٹی بتائی کریں وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھاؤ جنرلزم یہ جتنی war reporting کا experience تمہارا ہے نا آپ ادھر جا کے پانچ lecture دیں گے تو آپ کی ایک book بن جائے گی اور پھر آپ کی وہ book جو ہے وہ ایک reference کے طور پر استعمال ہوگی آپ نے دنیا کے ہر خطرناک علاقے میں war reporting کی ہوئی ہے تو war reporting کہ تو course میں تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ کیسے کرنی ہے تو آپ اپنا experience tutorial ہوگا وہ basically اچھا میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے یہ کتنا اپنے ملک سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرا experience جو ہے وہ اپنے ملک کی یونیورسٹی کے students کو سکھانا چاہ رہا ہے تو میں نے کہا سار اس طرح ہے کہ میں نے پاکستان تو نہیں چھوڑنا آپ اس طرح کریں کہ وہ اگر یونیورسٹی والے جو ہیں وہ اگر آپ اگر میرے سے contact کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں مجھ سے contact کر لیں تو میں ان کو کتاب لکھ دیتا ہوں تو وہ یونیورسٹی نے مجھ سے contact کیا lecture دیا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے course کی کتاب لکھ دیں کیونکہ war reporting پہ کتاب ہی نہیں ہے ہمارے لئے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ طورہ مجھے چھٹی لینے پڑے گی آپ اس طرح کریں کہ تین چار lecture میرے کروا لیں تو اسی کو کتاب بنا دیں وہ میں نے تین چار lecture دیے انہوں نے بقاعدہ اس کو compile کر کے اور اس کی کتاب بنا دی وہ ان کی یونیورسٹی میں ابھی تک پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد وہ میرے پیچھے لگے کہ آپ ادھر آجائیں میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آنا پھر دوزار چودہ میں میرے پہ کراچی میں اٹیک ہوا تو اس وقت تک وہ ambassador صاحب پاکستان سے جا چکے تھے اس یونیورسٹی نے دوبارہ مجھے اپروچ کیا کہ بھائی اب تو آ جاؤ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا کیوں نہیں چھوڑنا میں نے کہا بس اب زد ہے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑا جی تو میرا خیال تھا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے میرا یہ خیال تھا اور میں سوچتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں نے مجھے بڑی عزت دیا بڑا پیار دیا اتنا اتنا مشکل وقت آیا یہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے تو میں ان کو چھوڑ کے کیوں جاؤں اور اب میں نے اس پہ بات کرنی بند کر دیا اب آپ نے سوال کیا تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جھوڑ نہیں بولنا چاہتا کہ یہ نازک دور جو ہے وہ ابھی سے تو نہیں شروع ہوا پاکستان کا میرے لیے تو نازک دور جو ہے وہ نائٹی نائٹی میں بھی تھا جب میں پہلی دفاکیٹ نیپ ہوا وہ میرے کپڑے اتار کے پوچھا گیا بتاؤ تمہارا سورس کیا میرے لیے تو نازک وقت دوہزار بارہ میں بھی تھا جب میری گاڑی کے نیچے بام لگا دوہزار چودہ میں بھی تھا میرے لیے نازک وقت دوہزار اکیس میں بھی تھا نو مہینے مجھ پر پاکستان میں پابندی رہی کسی کوڑ کو آرڈر نہیں ہے کوئی پاکستان کی جو میڈیا ریگولیٹر تھارٹی ہے اس کو آرڈر نہیں ہے اس کے بغیر مجھ پر پابندی رہی تو میرے لیے تو نازک وقت بہت سالوں سے چل رہا ہے لیکن اس کا مطلب بلکل یہ نہیں ہے کہ میں ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے حالات میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے اور ابھی بھی بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کہیں باہر چلے جائیں زندگی کے باقی سال کہیں باہر گزاریں اور میں ابھی تک اپنی زد پہ اڑا با ہوں کہ نہیں میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں نے بہت دنیا گھومی ہوئی ہے آج کا جو پاکستان ہے یہ جیسا بھی ہے میں نازک دور سے گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا یہ آج کا پاکستان جو ہے یہ آج بھی اس خطے کے بہت سے جو ممالک ہیں ان سے بہتر ہے یہ آج کا پاکستان جو ہے نا اس کی اہمیت کا احساس آپ کو امریکہ میں بیٹھ کے نہیں ہوگا اس کی اہمیت کا احساس آپ کو برطانیہ میں یا یورپ میں بیٹھ کے بھی نہیں ہوگا اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا کہ اگر آپ فلسطین چلے جائیں اگر آپ کو غزہ جانے کا موقع ملے یہ صرف ایک پانچ منٹ کا ایکسپیرینس ہے میری زندگی کا جس نے مجھے وہ چیز سکھائی کہ جس پر میں نے آج تک پاکستان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب دوزار نو میں میں غزہ میں وار رپورٹنگ کر رہا تھا اور روزانہ وہاں پہ اسرائیل کے تیارے آتے تھے اور بمباری کر کے چلے آتے تھے کوئی مسجد پر تباہ کر دی کوئی ہوتل تباہ کر دیا بچوں کے سکول پر بمباری کرتے تھے تو میرے وہاں پیسے ختم ختم ہو گئے وہاں پہ جو لوکل کرنسی تھی جی وہ اسرائیلی کرنسی آئے تو میں جب انٹر ہوا تو میں نے تھوڑی سی کرنسی ڈالر جو ہیں وہ چینج کروایا تھے تو وہ ختم ہوگی اب میں نے کہا کہاں سے کروائیں مجھے انہوں نے کہا بینکل فلسطین چلے جائیں آپ بینکل فلسطین سے جا کے آپ ڈالر چینج کروا لیں آپ کو لوکل کرنسی مل جائے گی جو اسرائیلی کرنسی ہے میں بینکل فلسطین گیا جی اور لائن میں لگ گیا لمبی لائن ہے اور وہ سو ڈالر سے زیادہ چینج نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ چینج نہیں کرنا تو لائن میں لگے ہیں لائن میں لگے ہیں تو میں نے پاسپورٹ اور ساتھ میں سو ڈالر دیا بینک الفلسطین حامد میر نے پاکستانی پاسپورٹ دیا اور ڈالر دیا اس کو ڈالر کے ساتھ اسرائیلی کرنسی واپس آئی اب میں نے وہاں پہ زندگی گزارنی ہے اپنی اسرائیلی کرنسی سے اور پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جو ہے وہ اسرائیل میں انٹر نہیں ہو سکتا لیکن وہ اسرائیل نہیں ہے وہ غزہ ہے وہ فلسطین ہے تو اس وقت میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یار یہ کیا ملک ہے بھئی یہ کونسی جگہ ہے بینک کا نام ہے بینک الفلسطین کرنسی چل لی ہے اسرائیلی چینج ہو رہا ہے ڈالر اور تم محمد میر شکر کرو اللہ کا کہ تم پاکستان میں رہتے ہو اور وہاں پہ تم کسی بھی بینک میں جاتے ہو تو واپس تمہیں بینک سے پاکستانی کرنسی ملتی ہے اسرائیلی انڈین کرنسی نہیں ملتی تو جو ہے نا ایک غلامی غلامی کیا ہوتی ہے یہ میں نے وہاں جا کے مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ غزہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے بگیسٹ پریزن ان دا ورڈ پورے کا پورا جو شہر ہے اس کو انہوں نے قیدی بنایا ہوا اسرائیل نے اور اس میں آپ کے جو بہت سے جو بڑے بڑے عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں تو میں پھر جب پاکستان واپس آیا نا تو میں نے ادھر آ کے تو شکرانے کے نفل ادا کیے کہ یار جو بھی ہے ہم اس ملک پہ بہت تنقید کرتے ہیں اپنے ملک پہ اس میں یہ چیز بری ہے یہ چیز بری ہے یہ چیز بری ہے لیکن کم از کم یہاں پہ مجھے یہ تو ازادی ہے نا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت بہت بری ہے یہ پٹرول میں اضافہ کیا ہے بہت برا کیا ہے بجلی مہنگی کر دی کیوں کی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ چیز بری ہے یہ چیز بری ہے کیس بھی ہو جاتا ہے میرے پہ پابندی بھی لگ جاتی ہے اٹیک بھی ہو جاتا ہے لیکن کم از کم مجھے چیخ مارنے کی تو ازادی ہے نا تنقید کرنے کی تو ازادی ہے نا تو وہاں پہ تو آپ کو یہ بھی ازادی نہیں ہے تو بھائی جان اس لیے یہ پاکستان جو ہے نا اس پہ جو پاکستان سے باہر بیٹھ ہوئے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پریشان ہونا چاہیے لیکن میں حامد میر پاکستان کے اندر بیٹھا ہوں ہاں میں مانتا ہوں میرے ملک کے حالات بہت بڑے ہیں لیکن فلسطین سے اچھے ہیں افغانستان سے اچھے ہیں مقموضہ کشمیر سے تو بہت ہی اچھے ہیں اور اگر آپ برا نہ منائے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ برطانیہ اور یورپ کے ممالک سے بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں سر اٹھا کے تنقید کر سکتا ہوں بہت کچھ بول سکتا ہوں ٹھیک ہے نا کوئی مجھے بلڑی پاکی نہیں کہتا یہاں پہ ایک دوسرے کو ہم جو مرضی کہیں تو اس لئے اپنا ملک اپنا ملک ہوتا ہے اور اس ملک کی اہمیت کا احساس آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ مقموضہ فلسطین میں جاتے ہیں بلکل اس کے ساتھ میں انڈ کوئیشن کی طرف بھی آوں گا سینئر جرنلس جیسے آپ ہیں اس کے علاوہ اور جرنلس جو ہیں کمپیر کریں اگر ہم آج کے جرنلس جو اب آ رہے ہیں تو ان کو ڈیجیٹلی ایکوپ ہونا بہت ضروری ہے خاص طور سے ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹنگ آپ کر رہے تھے اب ان کو باقاعدہ اس طرح کی ٹیننگ بھی جاتے ہیں خود ہی ریپورٹنگ بھی کریں خود ہی ویڈیو فوٹیجز کر کے ساری چیزیں ریڈی کریں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سینئر جرنلس کو کمپیر کریں اگر ابھی کے جرنلس سے جو کہ ڈیجیٹلی ایکوپ ہونا جس کے لیے لازم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹائم کے ساتھ اس کو بھی چینج پزید ہونا چاہیے نہیں یہ تو بڑی دیر سے جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے اس کی اہمیت کا احساس تو ہمیں بہت دیر سے ہو چکا ہے اور مجھے یاد ہے جب ہم نے 2002 میں جیو ٹی وی کے لیے ٹریننگ کی تھی تو ہمیں ٹو ان ون کا کونسپ سامنے رکھ کے ٹرین کیا گیا تھا کہ آپ صرف رپورٹر نہیں ہیں آپ کیمروہ مین بھی ہیں اور آپ نے اپنی جو سٹوری ہے اس کو ایڈیٹ بھی کرنا ہے اور پھر ہمیں نون لینئر ایڈیٹنگ بھی سکھائی گئی تو میں نے جو ہے وہ صرف ٹاک شو ہوسٹ کرنا جو ہے اس کی ٹریننگ نہیں لی تھی جیم کلینسی سے بلکہ مجھے کیمروہ اپریٹ کرنا پھر کیمرے میں جو آپ نے ریکارڈنگ کی ہے اس کو کمپیوٹر پہ کیسے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے پھر اس کو آپ نے اس ویجویلز کو کیسے آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے تو یہ ساری جو ہیں ہمیں ٹرین کیا گیا تھا 2002 میں آئے سے 20-20 سال پہلے 22 سال پہلے تو اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا یہاں پہ صحیح طریقے سے لیکن یہ جیو ٹی وی کی جو منجمنٹ تھی اس نے ٹریننگ تو سب کو دی ایمپلیمنٹ اس پہ نہیں ہوا لیکن اب آکے اس کی اہمیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے لیکن آپ جنلسٹ ایسے نہیں بن جائیں گے کہ جناب آپ ایک ٹی وی کے شو پہ آکے بیٹھ جائیں تو آپ جنلسٹ بن جاتے ہیں نہیں بہت سے انکرز جو ہیں سیلف پروکلیم جنلسٹ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں بہت سے انکرز جو ہیں وہ جنلسٹ نہیں ہیں اور بہت سے جنلسٹ جو ہیں وہ انکر نہیں ہیں تو میں بہت عرصے سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہر انکر اچھا جنلسٹ نہیں ہو سکتا لیکن ہر جنلسٹ اچھا انکر ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جنلسٹ کا ایکسپیئنس نہیں ہے آپ کو رپورٹنگ کا پتہ نہیں ہے تو آپ ایک اچھے ٹی وی انکر بنے نہیں سکتے آپ جب سوال کریں گے نا تو آپ سوال کرتے ہوئے آپ کانچنس ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ میں اونیر جا رہا ہوں اگر میں نے یہ چیز اس طرح پوچھی تو یہ میرے پر کیس بھی بن سکتا ہے کونسیکوینسز کے بارے میں لیکن جب آپ یوٹیوب پہ ایک وی لاغ کر رہے ہیں نا تو وہاں پہ تو آپ پہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اونہ تو جو مرضی بول دیں آپ صحیح ہے غلط ہے جو مرضی بول دیں اچھا یہ ایک فرق ہے جو ڈیجیٹل جنللسٹ جو ہے اس کو آج کے دور میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کوڈ آف ایتکس اپلائی ہوتا ہے نا پرنٹ جنللزم پہ اور الیکٹرونک جنللزم پہ وہی کوڈ آف ایتکس ڈیجیٹل جنللسٹ پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے بھرے چیک ان بیلنس ہو یا نہ ہو ہاں اور وہ ہونا بھی ہے آنے والے وقت میں آپ کریں نہ کریں یہ آپ پہ ہوگا تو آپ نے اگر اچھا جنللسٹ بننا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ اخبار پڑھیں اور آپ کتابیں پڑھیں نالج جو ہے نا وہ آپ کو یوٹیوب سے یا گوگل سے آپ کو نالج نہیں ملے گا تو آپ کو اپنی جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں اس کو بہتر بنانا چاہیے آپ کو observe کرنا چاہیے لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے پبلک سینٹیمنٹس کو سمجھنے کے لئے پبلک کے اندر جا کے بیٹھنا پڑے گا اور ہر پولٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک communication ہونا چاہیے اس طرح نہ ہو کہ relationی communication ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس پولٹیکل پارٹی کی سوشل میڈیا پر زیادہ پریزنس ہے اور آپ کو زیادہ لائکس دے سکتے ہیں تو آپ اس کے حق میں جھوٹ سچ بولنا شروع کر دیں اور زیادہ لائکس کے چکر میں اور ریٹنگ کے چکر میں آپ ایک پولٹیکل پارٹی کے ترجمان بن جائیں تو وہ جنرلزم نہیں ہے وہ پولٹیکس ہے تینکیو سو مچ حامد میر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ آپ کا اور کچھ ایسی چیزیں ہی پتا چلیں ہم کو جو کے پہلے ہمیں نہیں پتاتی ہے اور کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا جو آپ آنے والے جرنلیسٹ ہیں تینکیو سو مچ گئی مجھے نکہ پیدا تینکیو ان نچا ایک سوٹ بکارٹی سوٹ بکست سوٹس کیریز تل عنہ تیرے ایک سوٹ بکست روکز موسیقی